بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو کارگزاری ہے وہ حاجی عبدالواب صاحب کے اوپر ہیں حاجی عبدالواب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایسے ملک کے اندر جانا ہوا وہاں پہ دین کی ہوا دین کی فیضاء اتنی عام نہیں تھی وہاں پہ جس وقت ہمارا جانا ہوا تو اس ملک کے جو اندر جماعت کے اوپر پبندی لگ چکی تھی تو یہ بات کہہ دی تھی کہ جو جماعتیں جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ انہیں بند کیا جائے انہیں باہر نہ نکالا جائے وہ باہر نکل کے دعوت نہ دے سکے تو کہنے لگے کہ ہم نے خوب کوشش کی ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہاں پہ کوئی بات سنی نہیں رہا تھا تو ہم کافی دعائیں کرتے رہے وہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پہ آئے ہیں وہاں پہ جتنے بھی موبالک کے لوگ تھے انہوں نے اپنا ایک ایک بندہ بھیجا ہوا تھا کہ اس دنیا کے اندر جو ہے امن اور سکون کا جو ہے کس طرح امن اور سکون آ جائے اس دنیا کے اندر جو ہے کس طرح امن اور سکون آ جائے تو اس میں جو ہے پاکستان سے جو آئے تھے اس میں جو ہے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تو اللہ کا نظام جس وقت وہ آئے تو کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے ان تک کسی طرح خبر پہنچائی ہم نے کہا کہ ہم تو اس طرح جماعت والے آئے ہیں جہاں پہ فسے ہوئے ہیں تو ہمارا جو ہے کوئی یہاں پہ بات ہی نہیں سن رہا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کسی طرح ہمیں جو ہے یہاں سے نکالیں تو وہ کہنے لگے حجی عبدالواب صاحب کہنے لگے کہ جس وقت ان کی جو ہے میٹنگ بیٹھی تمام عزرات بیٹھے جتنے بھی ممالک کے بڑے بڑے تھے وہ سارے کے سارے بیٹھے کہ اس میں جو ہے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں سب سے پہلے میں بات کروں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ بات کرنے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ جس اس وقت ملک کے اندر جو ہے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اس وقت جو ہے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں جس وقت وہاں پہ جو ہے پر آمن جو ہے لوگ آئیں اور ان لوگوں کا جو ہے اچھی طرح استقبال کیا جائے انہیں جو ہے اچھی طرح رکھا جائے تو آپ کے ملک کے اس طرح حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے مولانا صاحب آپ کیا بات گئینا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو پر امن لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح ہماری جماعت پاکستان سے یہ تبدیخی جماعت جہاں پہ صرف دعوت دینے کے لیے آئی ہے اور امن جماعت ہے کسی طرح کا بھی ان کے اندر فتنہ اور فساد نہیں ہے صرف اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے یہ آپ کے لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر لگانے کے لیے آئی ہے اور اپنا جان اپنا مال اپنے وقت سے آئی ہے لگا گیا آئی ہے تو کہنے لگے کہ جس وقت مفتی صاحب نے یہ بات کہی اس بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا اس نے کہا کہ جہاں جہاں پہ بھی تبدیخی جماعتیں چر رہی ہیں انہیں جو ہے ساری کی ساری جماعتوں کو جو ہے ازاد کیا جائے اور جو ہے جی اپنے حساب سے جس طرح یہ کام کرنا چاہتی ہیں کیا جائے ان کے اوپر ساری کی ساری پوبندی جو ہے ساری کی ساری پوبندیاں ہٹائے جائیں تو آجی عبدالواب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو ہمارے بڑے حضرات ہیں ہم جو ہے ان کے بروسے چر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کچھ بھی غلطی کرنے پیچھے وہ کھڑے ہیں ہمارے تو آپ سے گزارش ہے اس طرح کی جو ہے مزید کار گزاریاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جماعت کے حوالے سے